بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد سمیر آج کی ویڈیو میں بال کریں گے کہ اپوزیشن جماعتوں کے کوئٹر میں ہونے والے جلسے میں ریاست مخالف جو نعرہ لگایا گیا ہے اس نعرے کے چند گھنٹے بعد کی صورتحال سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے آپ کو اشیاء بھی بتائیں گے کہ نواز شریف نے جب اپوزیشن جماعتوں کے جلسے سے خطاب کیا ہے تو اس کے بعد لندن میں نواز شریف کی قیادت میں آرمی چیف کے حوالے سے کیا کچھ نعرے لگایا گیا ہے اس حوالے سے بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے آپ کو اشیاء بھی بتائیں گے کہ قوم اب عمران خان اور جنرل کمر جواد باجوا کے حوالے سے منتظر ہے کہ ایسے اناثر کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں اور یہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آنے والے چند گھنٹے بڑی امیت کے حمل ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ شاہ احمد نورانی کی جانب سے کوئٹا کے جلسے میں یہ نعرے لگایا گیا ہے کہ پاکستان کی ریاست کو چاہیے کہ بلوچستان کو ایک الگ ریاست بنا دیں اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک ایسی جگہ کھڑے ہو کر یہ نعرے لگایا گیا ہے اور بھارت کو خوش کرنے کی یہ کوشش کی گئی ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے پہلے بھی بہت سارے ایسے دشمن ممالک متحرک ہو چکے ہیں آپ بھارت کو دیکھ لیں آپ اگرانستان کو دیکھ لیں باقی ممالک کو دیکھ لیں جن کی وجہ سے سی پیک کو نقصان بجانے کی کوشش کی جاری ہے اور ان کا یہ ٹارگٹ آئے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کروائے جائے اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جب انٹرویوز دینا شروع کیے تو انہوں نے پہلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کا جو اجنڈا ہے یہ پاکستان کی ریاست کے مخالف اجنڈا ہے یہ بھل کو خوش کرنا چاہتی ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن جماعتوں کے جلسوں کو دیکھیں اور ان کے رینماوں کی تقریروں کو دیکھیں تو آپ کو یہ آج اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ کار تھا جو اپوزیشن جماعتیں کھیلنا چاہتی تھی اور آج کوئٹا کے جلسے میں جا کر انہوں نے بلوچستان کے عوام کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے وہاں پر پاکستان کی فوج مخالف نارے لگائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جب کوئٹا کا جلسہ ہونے سے ایک روز قبل کراچی میں جو ایک واقعہ پیش آیا کہ جیو کے رپورٹر کو کچھ تفصیلہ یہ سامنے آ رہی تھی کہ ان کو اغواہ کیا گیا اور کچھ خوبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ ان کو وہ خود ساختہ طور پر غیب ہوئے ہیں تو اس حوالے سے مریم نواز کی جانب سے بلاوہ زرداری کی جانب سے اور مولانا فضل رمان کی جانب سے یہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کے جو ریاستی دارے ہیں وہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو وہ اغواہ کرتے ہیں ان کو مسنگ پرسن میں ڈال دیتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ کوئٹا کے حوالے سے ہو یا بلوچستان میں مسنگ پرسن کا جو ایک ایشو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہائپ کریٹ کر لیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ جو مسنگ پرسن ہے بلوچستان میں اور اس کے حوالے سے پہلے بھی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اس حوالے سے اکسایا جاتا ہے اس حوالے سے بغاوت پر امادہ کیا جاتا ہے تو آج جو نعرے لگائے گیا اس نعرے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگر ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر اور منسٹری میڈیا پر اب یہ مطالبہ زور پکرتا جا رہا ہے کہ ایسے اناثر کے خلاف اب ریاست کو ایکشن لینا چاہیے ریاست کو اب یہ ڈیسائٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو لوگ ہیں اسی طریقے سے سرعام یہ نعرے لگاتے جائیں گے اسی طریقے سے یہ عوام کو گمراہ کرتے رہیں گے اسی طریقے سے یہ پاکستان کو بدنام کرتے رہیں گے یا پھر ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے کاروائی کا آغاز پی کیا جائے گا لیکن کچھ چیزیں ذریعے سے یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اب ریاست نے اس حوالے سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسے اناثر کو اب حتمی طور پر جو ہے سزا دی جائے گی اور ایسے اناثر کو اب سریعام جو کھیلنے کی جزد نہیں دی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھارت کو خوش کرنے کی کوشی کرتی ہیں پاکستان مخالف نعرے لگاتی ہیں پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملویس ہوتی ہیں تو اب یہ جو ایک نعرہ لگایا گیا ہے بلوچستان کے جلسے میں کہ بلوچستان کو ازاد ریاست بنا دیا جائے تو یہ اب اپوزیشن جماعتوں کی جو تحریک جاری ہے اس پر ایک خود کا شملہ سمجھا جا رہا ہے اور اس حوالے سے مریم نواز نے اس جلسے کے بعد ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ہمیں کچھ جو نو نمبر سے کولیں آ رہی ہیں اور ہمارے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اس حوالے سے انہوں نے یہ اب ٹویٹ بھی کیا ہے لیکن اب ایسے لوگوں کو گرفتار بھی ہونا چاہیے ان کے خلاف ریاست کو ایکشن بھی لینا چاہیے اور جو لوگ پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک کھیل کھیلنے کی کوشی کر رہے ہیں اس کا یہ دروازہ جو ہے اب ریاست کو بند کرنا چاہیے لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ لندن میں جو نواز شریف کے جو اردگر لوگ بیٹھ ہوئے ہیں جو نواز شریف کو وہاں پر استعمال کرنا چاہتی ہیں اور نواز شریف جن کے آتوں کھیلنے کی کوشی کر رہے ہیں اور جن کو خوش کرنے کی کوشی کر رہے ہیں جب نواز شریف نے کوئٹہ کے جلسے سے خطاب کیا اور نواز شریف نے پاکستان کی فوج پر پاکستان کی عدلیہ پر اور پاکستان کی حکومت پر انہوں نے الزامات کی برمار کی اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ جو کرگل کے حوالے سے بات کی گئی ہے جس طریقے سے فوجی جوانوں کو ایک بغاوت پر عمادہ کرنے کے لیے اور بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے انہوں نے اپنے جلسے میں جو بیانات دیئے تو اس کے بعد اب یہ صورتحال ہے کہ لندن میں نواز شریف کے دفتر کے باہر جب وہ خطاب کر کے باہر نکلے تو وہاں پر چیف آف آرمین سٹاپ جنرل کمر جوید باجوہ کے حوالے سے نعرے بازی کی گئی اور ایسے ایسے نعرے لگائے گئے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ اس ویڈیو میں ان کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ناریٹیو ہے جو دشمن ممالک کا ناریٹیو ہے جو دشمن ممالک چاہتی ہے کہ پاکستان کو کمزور کریں لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جو تین بار کا وزیر آزم ہو جس کو پاکستان نے تین بار کا وزیر آزم بنایا ہو لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ شخص عمران خان کے بگس میں اور پاک فوج کے بگس میں اس قدر حواس بخت ہو چکا ہے اس قدر اندھے پن کا شکار ہو چکا ہے کہ جب اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ تو کوئی ڈیل مل رہی ہے نہ کوئی ڈیل ملنے کی امکانات ہیں اور جب آرمی چیف کی جانب سے واضح طور پر ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اپنے سیاسی معاملات جو ہیں جا کر پارلیمان میں حل کریں اور جو آپ کے لیگل معاملات ہیں وہ جا کر آپ عدالتوں میں حل کریں تو اس کے بعد اب یہ صورتحال ہے کہ جو ٹارگرڈ ہے نواز شریف کا وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوہ صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس ای ہیں تو اس حوالے سے لندن میں نعرے بازی کی گئی اور ایسے ایسے نعرے لگائے گئے کہ جو ویڈیو میں یہاں بیان بھی نہیں بندہ کر سکتا لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب نواز شریف جو خطرناک کھیل کھیلنے کی کوششی کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل جو صورتحال جو پیش آئے گی ان لوگوں کو آئے گی جو پاکستان میں ان کے بیانیے پر چل کر پاکستان کے ریاستی داروں کو بدنام کرنے کی کوششی کر رہے ہیں اور نواز شریف کا جو ایجنڈ ہے وہ تو صاف طور پر نظر آ رہے ہیں کہ اس نے نہ تو پاکستان آنا ہے اور نہ ہی ان کے پاکستان واپس آنے کو کوئی اراد نظر آ رہے ہیں لیکن اب ریاست پاکستان کو یہ چاہیے کہ نواز شریف کو پاکستان واپس لے کر آئیں اور اس حوالے سے ان کو جو قانون کے مطابق ان کی سزا بنتی ہے جو ان کے مقدمات چاہ رہے ہیں ان کو ان کا سامنا کرنا چاہیے اور ریاست کو اب یہ ڈیسائٹ کرنا چاہیے کہ وہ اناثر جو پاکستان کے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور پاکستان مخالف آجنڈا بیچنے کی کوششی کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے آخر پر ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے اگر آپ سوچل میڈیا دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا دیکھیں مینسٹری میڈیا دیکھیں تو پوری قوم اب یہ مطالبہ کر رہی ہے چیف آف آرمی سٹاف سے وزیراعظم عمران خان سے کہ ایسے اناثر کے خلاف اب ریاست کو ایکشن لینا چاہیے اگر اب بھی آپ لوگوں نے ایکشن نہیں لینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دشمن کے ہاتھوں کھیل کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشی کریں گے اور دوسری جانے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اس حوالے سے آج ایک اہم میٹنگ بھی انہوں نے کال کی ہے اور اس حوالے سے وہ فیصلہ بھی کریں گے شبازگل کا ایک ٹویٹ آیا ہوتا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان آج جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا ریاست مخالف جو نعرے لگائے گا جس طریقے سے پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کرنے کی کوشی کی جاری ہے پاکستان کی عدلیہ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشی کی جاری ہے تو اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان آج ایک اہم فیصلہ کریں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال جو ہے معاملات جو ہیں وہ ایک بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن امکانات یہ سامنے آ رہے ہیں کہ گرفتاریوں کا جو ایک سیزن ہے جو موسم ہے وہ بھی اب دوبارہ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب آپ ریاست مخالف نعرہ لگائیں گے ریاست کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسائیں گے تو زیری بات ہے ریاست جو ہے وہ بھی ایکشن میں آئے گی لیکن جو شاہ عمر نورانی کی جانب سے شاہ عمر نورانی کی جانب سے جو نعرہ لگائے گیا ہے یہ جو خود کا شملہ کیا گیا ہے اپوزیشن جماعتوں کے اتجاجی تحریک پر اس کا خمیازہ جو ہے یہ اپوزیشن جماعتوں کو بھکتنا پڑے گا اور عوام کی یہ ایک پرزور جو ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے ریاست سے تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا صورتحال سامنے آتی ہے اس سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اللہ کریم آپ کا حمین آسر و مجید دیجئے اجازت اللہ حافظ